اندوم کی قیمتوں میں اضافہ ظالمانہ ہے نائنصافی پر مغنی ہے شیخ صاحب نادی بات کی قومی مفاد کی افسوس نقل مرحلہ یہ ہے کہ قومی مفادات کا تحاید ایک خلق اپنے دفتر میں مٹر بڑھتا ہے قومی مفاد ہو یا عوامی مفاد اس کا تحاید عوام کرے گی اور عوام نے گدشتہ پنگرہ دنوں سے نگر میں آج اکیسوہ دن ہے اس کردوں میں یاسین کے اندر دیامر کے مختلف علاقوں میں احتجاج ہو رہا ہے کون احتجاج کر رہا ہے کوئی فرشتے احتجاج نہیں کر رہے ہیں عوام احتجاج کر رہے ہیں اور عوام نے محکم خوراک کی جانب سے سیکرٹی خوراک کی جانب سے گندوں کی قیمتوں میں اضافے کے فیصلے کو مختلف کر دیا ہم نے ان چودہ پندرہ دن انتظار کیے کہ شاید ہمارے اصولی موقف کا جواب اصول کے مطابق دیا جائے گا ہمارا موقف قومی موقف ہے اس قومی موقف کا جواب بھی قوم بن کر دیا جائے گا لیکن ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اوچھے ہتگنڈے استعمال کیے گئے گن پائنٹ پر لوگوں میں آٹا تقسیم کرنے کی کوششیں کی گئیں اور یہ تاثر دیا جانے کی عام کو قوم کو تقسیم کرنے کی اس نے لے لیا اس نے لے لیا کب تک تم بوچھے رہو گے یاد رکھو میں اپنے سبے کے مطابقے رہا ہوں کہ نو فیصد جلگی مرتبستان نے تمہارے گندوں کے قیمتوں میں اضافے کو مختلف کر دیا ہے تم یہ تاثر دے رہے ہو کہ اچھے فیصد لوگ مطمئن ہیں دیکھو نو فیصد لوگوں نے تمہارے قیمت پر دن دن نہیں لیا آرے اکبران لگر سے خود رہا اس بیان میں یہ کہا رہا کہ حکومت کے لئے ممکن نہیں ہے قیمتوں میں کمی کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے یاد رکھو اگر کوئی نامناسب حالات ہو تو اسمبلیاں ٹور سکتی ہیں کہ ہارے حکومت کے فیصدی بھی واپس ہو سکتے ہیں نامناسب فیصلہ ظالمانہ فیصلہ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے جلگی مرتبستان خضروسی حیثیت رکھتا ہے میں سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں میں سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں چیف سیکرٹری سے میں سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں حضر آدم پاکستان سے میں سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں صدر پاکستان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ خصوصی حیثیت جلگی مرتبستان میں دکھاؤ کیا یہاں طلبہ کو خصوصی حیثیت حاضل ہے کیا طلبہ کو خصوصی رعایت دی گئی ہے کیا ہمارے طلبہ کو کوئی خصوصی حیثیت نے تیرے توٹہ بنایا گیا ہے کیا ہمارے طالبینوں کو جنہیں گھر کی دہلیت پر تعلیم دلوانے کے لئے کوئی مڈی کا تعلیم بنایا گیا ہے کوئی انجی میرن تعلیم بنایا گیا ہے کیا ہمارے سفری سہولیات میں رعایت دی گئی ہے کسی چیز میں کوئی رعایت نہیں دی گئی ہم سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں اگر جنگی مرتبستان کو خصوصی رعایت حاصل ہے تو رعایت دکھلاو اگر رعایت نہیں دکھلاتے ہوں تم چور ہو مجرم ہو یہ خصوصی رعایت خصوصی حصیت حاصل ہے جب بھی یہاں مطالبہ اتھا گلگر پتہ چان کی آئینی حصیت کا تعیم کیا جائے یہی کہا گیا نہیں کہا گیا مصرے کشمیر سے جوڑا ہوا ہے کشمیر کو خصوصی رعایت حاصل ہے تمہیں جنگی مرتبستان وہ کون سے رعایت تھی کشمیر کو جنگا دیا تمہیں کون سے جنگا دیا کشمیر کو آئین دیا گیا یا جنگی مرتبستان وہ کون کو آئین دیا وہ خصوصی رعایت حصیت اکلائے جانے ہیں کہا جاتا ہے اقوان متحدت کی قرارداد رکاوت سے اگر اقوان متحدت کی قراردادم کی روشنی میں اگر تم جنگی مرتبستان کو حصیت نہیں دے سکتے ہو تو کوئی آئین حصیت نہیں دے سکتے ہو تو خصوصی حصیت دکھلاؤ کہا جاتا ہے کہ اسی فیصد اپنی رعایت موجود ہے میں تو سو فیصد رعایت چاہتا ہوں میرا حقیق سو فیصد رعایت دی جائے اس لیکن میں اپنا آئین رکھتا ہوں میں کسی آئین کے سائے میں آتا ہوں اس کے باوجود اس ملک کے ساندوں کی حفاظت میں میں نے خون دیا میرا خون آج بھی اس سب سلالی پر جنگ کو سر بلند رہنے کے لیے دیا جا رہا ہے اس خون بہانے کے سلے میں ایک قندم میں لہا تھا وہ بھی تمہیں پرداشت نہیں ہوا دوب مرنے کا مقام ہے ہماری ان گلشتہ پندر دنوں سے خوشش تھی خواہش تھی رابطے بھی تھے ہمارا ایک مطالبہ تھا کہ گندم کی قیمتوں میں اضافے کا جو ظالمانہ نائنصافی پر مبنی غیر منصفانہ ناجائب نوٹسکیشن ہے واپس لو میری آگیا بیانات دیئے گئے ممکن نہیں ہے اب ہم نخواہ دکھلائیں گے جب عوام روڑ پر آئے تو کیا سے کیا ممکن ہو جاتا ہے لہذا ہم میدان موترنے کا اصولی فیصلہ کرتے گے کل انشاءاللہ سپرین کونسل لگر میں بیٹھے گی انجمل حسین لگر میں بیٹھے گی انجمل امامے بھی بیٹھیں گے آپ کے مذہبی اور 87 شخصیات میں بیٹھیں گے اور وہ فیصلہ کریں گے اس فیصلے کی بنیاد پر اگر لانک مارچ کرنا ہو تو تیار ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ آنی لہذا جتنی محلت ہم دے سکتے تھے تم نے حرب استعمال کی لوگوں میں غلط سینیاں پیدا کی کہ انہوں نے لے لیا تم کیوں نہیں لے رہے ہمارے ہی بائیوں مسلکاری ملازم ملا کر ہم پر مسلک کرنے کی کوشش کی گئی کہ میری نوکری خطرے میں ہے ایک مرحلے میں تم نے سروے سارم بیجے میرا بھائی بیجا میرا بیٹا بیجا کہا کہ اگر تم سروے سارم پوراں پور نہیں کرو گے فلک نہیں کرو گے میری نوکری سے لی جائے گی اب تم نے کہا اگر آٹا نہیں لیا میری سرکاری نوکری سے لی جائے گی ان ہر باؤں کھوم اپنے پاؤں کلے روکتے ہیں ہم قومی محفظ رکھتے ہیں ہم نے دو گھروں کو بگایا ہے پیس تن اگر گندم نہیں لیں گے تو کوئی ہمارے قاتل نہیں آئے گی لہذا قومی موقف کا ساتھ دیں اب آپ پر فیصلہ ہے قومی موقف کا ساتھ دینا ہے تو آٹی کا بائی کار کرنا ہے چھتیسوں کا ساتھ دینا ہے تو میری طرح سواتے لیے کس کا ساتھ ہوگے قومی موقف کا ساتھ ہوگے قومی موقف کا ساتھ دیں گے قومی موقف کا ساتھ دیں گے قومی موقف پر ثابت قدم رہنے والوں کا جسی ان میں جو اتجاز اور اس کی ہم موقف کی حمایت کرتے ہیں جوام ارشن کی مٹی جہاں جہاں اتجاز کریں ان کی موقف کی حمایت کرتے ہیں روندو میں سولہ جنوری شہ احتجاز کا اعلان ہو ایک پروگرام ایک مٹنگ جلاس ہونے جا رہا ہے اس میں آپ کی رائے بھی شامل ہو سکے کہ کیا آپ نے ہم اقدام کیا اوٹھا نہ جاتے ہیں اس سو کے ایک محاورہ بھی ہیں برود میں بیعہ میں سب سوچ سمجھ کر اقدام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اسی ریاست نگر سے تعلق ہے الہاق پاکستان ہم نے کیا اور برطانیہ کو رکنے والے یہی نگر والے تھے آپ کا بیٹا کبھی بھی پستائی اختیار نہیں کرے گا کبھی بھی کمزور موقف پیش نہیں کرے گا کبھی جائے گا لیکن ظلم کو تسلیم نہیں کرے گا چھتیس سو سے نیلے لاکھر ہم دکھلا ہوں گے گا اور وہ تمام کو بھی حبوط جو ہمارا ہم پانتا رہے ہیں ہم خاموش رہے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم نے تسلیم کر لیا اچھا اب چھتر سال سے جن جن حضرت و نحروم رکھا وہ سب لے کر جم لیں گے تمام کے اندر ہونے والے فیصلوں کو ہم تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں اب فیصلے عوام کرے گی اور میں حکومت صبح حکومت سے بھی کہہ رہا ہوں حکومت عوام کے انتخاب سے بنتی ہے عوام کے مقابل میں آنے سے قریش کریں اگر عوام تقلیف میں ہو حکومت تو چاہیے عوام کے ساتھ بیٹھ جائے عوام کی کرجمانی کریں کرجمانی نہ کر شکتی ہو تو سے چاہیے حکومت چھوڑ کر عوام کی درمیان بیٹھ جائے السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم